بسم اللہ الرحمنہ یہ پلانٹ بیسکلی دوہزار چودہ کو لگا تھا لیکن وہ خراب تھا جو اتنا عرصے سے جو ایک کروڑ روپے صرف ہمارا یہی ہسپیٹل کا لگ رہا تھا اور باقی ہسپیٹلوں کو ابھی الحمدللہ شکر ہے کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا یہ ہمیں ایک کروڑ اسی ہسپیٹال کا بھی بچ جائے گا اور ہم پورے پویٹا کو آکسیجن دے سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی دے سکتے ہیں یہ ہماری حکومت کی پہلی جو ہمارا یہی کوشت آئے سی ایم صاحب کا بھی آئے ہمارے لیڈر پرائم منسٹر صاحب کا بھی ہے کہ ہیلٹ میں تبدیلی تبدیلی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پورانے لوگوں نے دلچسپی نہیں لیا پورانے گورنمنٹوں نے وہ نہیں کیا حالانکہ یہ دوہزار چودہ کا ہے یہ ابھی کا نہیں تھا اگر وہ دلچسپی لیتے وہ بھی اسی طرح بناتے لیکن ان کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھا ان کو کوئی اور چیز سے دلچسپی تا ہمیں وہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کام ہو جائے لوگوں کا اور ہمارے گورنمنٹ کا ہسپیٹلوں کو ہمارے کوشش آئے اور ہمارے خاص کر رہے ہیں نوجوان ڈاکٹر جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں تمام ڈاکٹر صاحبان ہم نے کوئی چھے سو ڈاکٹر سے اباب لیے ہیں تمام کنٹریکٹ بیسز پر اور تمام ہسپیٹلوں کو ہم ٹھیک کرنے کوشش تو کر رہے ہیں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ ہم ابھی پورے کوئیٹا کو آ آ آ آکسیجن بھی دیں گے اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی بلے گا پہلے یہ بند پڑا ہوا تھا ایسے پتہ نہیں کتنے کروڑ کے لاغت سے بنا تھا بارہ کروڑ کے لاغت سے بنا تھا اور آپ نے جو کوئسچن کیا کہ اب کتنی لاغت آئی ہے تو ابھی چودہ لاکھ بانوے ہزار تقریباً پندرہ لاکھ روپیس پر خرچ ہوا ہے لیکن گورنمنٹ بلوچستان اور گورنمنٹ پاکستان کا ایک روپیہ ہم نے خرچ نہیں ہونے دیا جس کمپنی کا جو بھی فالڈ تھا انہوں نے اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے کمپنی نے اپنے پیسے خرچ نہیں کر کے اس کو بنایا کمپنی کی طرف سے سر یہ بتائیں کہ بجٹ آ رہا ہے کیا سپیسیفک چونکہ بلوچستان میں ہیلتھ کی جو ہے کافی فقدان ہے کس طرح کا بجٹ ہیلتھ کو بنا رہے ہیں اور کیا خوشخبری دیں گے صحت میں آج ہیلتھ کو ہم پیرے پرائیٹی دے رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ہماری حکومت جو آئے اس میں ہیلتھ کو کافی ابھی بجٹ آ رہا ہے آپ اس میں کافی تبدیلی دیکھیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں کافی سپورٹ کر رہے ہیں صوبائی گورنمنٹ کو ہیلتھ کے معاملے میں اور ایجوکیشن کے معاملے میں ہمیں کافی مل بھی رہا ہے انشاءاللہ جب ابھی بجٹ پیش ہوگا آپ دیکھیں گے آپ لوگ کو نظر آئے گا ابھی تو اس کو کافی اس میں بڑھایا گیا ہے ابھی اس میں دو چار دن کے بعد ہمارے تیار ہو رہا ہے بچے لے رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے رکھ رہا ہے پچھلے گورنمنٹ نے وہ کیا ہے اس کا جواب ہو ہی دے سکتے ہیں ہم جب آئے ہیں تو میں نے ایم ایس صاحب کو کہا ہے کہ آپ اس پلانٹ کو چلائیں دیکھیں کمپنی والوں کو بلائیں اور کمپنی والوں نے بھی حمد کیا انہوں نے بنایا جو پچھلے نے نہیں چلایا وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں بجٹ میں کوئی نئے پروگرام لا رہے ہیں صرف صحت میں وہ کون سا پروگرام ہے میگا جو صحت میں لائے جا ہے ہلتھ کارڈ ہم لا رہے ہیں پورے بلوشتان میں اور انڈورمیٹ فنڈ لا رہے ہیں ہلتھ میں کافی تبدیلی ہم لا رہے ہیں اس بجٹ میں ہلتھ کے لیے کافی ہم پیسے بھی رکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم کام بھی کریں گے اور تمام جو ہسپیٹل ہیں جو دور دراز کے ڈی ایچ کئی ہسپیٹل میں نے دیکھے ہیں کہ پہلی دفعہ جو ڈسٹرک میں ہم نے کل بجٹ میں شامل کیا تھا جہاں پہ پہ پہلے ڈی ایچ کئی ہیڈ کورٹر ہسپتال بھی نہیں تھے ڈسٹرک بنے ہوئے کوئی تیس سال ہو گئے اس میں ہسپیٹل بھی آر ایچ سی سے چلا رہے تھے وہ بھی اسی میں ہم نے ڈالے ہیں اور تمام ہمارے بلوشتان کے تقریباً کوئی آٹھ دس ڈسٹرک جو ایسے بڑے ہیں وہاں پہ آپریشن فال ہو گئے آپریشن سٹارٹ ہیں سرجن آگے کام ہو رہا ہے لوگوں کے آپریشن ہو رہا ہے صرف خوزدار میں میں نے ایک ایک مہینے ڈیڑھ میں دو مہینے میں کوئی پانچ سو آپریشن ہوئے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو سیرالہ صاحب کی خدشات تھے اس کو ہم دور کریں خاص کر یہ صفائی او پی ڈی وغیرہ ہم ان کو فعل کریں انشاءاللہ جو سٹاف کی کمی ہے یہ جو ہمارے پاس سویپر وغیرہ پہلے سیاسی بیسیس پہ کرتے تھے لیکن ہم ابھی اسی طرح نہیں کریں گے مسلم سویپر نہیں ہونے مسلم سویپر کیونکہ کام نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو حکومت ہے جس کا حق ہے اسی کو ملے سر آپ بتائیں کہ کمپنی نے دوبارہ فعل کر دیا ہے اب جو ہے چونکہ عملے کا کون سی ماہرین ہوں گے کون اس مشین کو چلائے گا کون کیونکہ اگر اسی طرح چھوڑا گیا تو یہ مشین دوبارہ خراب ہو جائے گی یہ مین وجہ یہی تھی جب دوہزار چودہ میں بنایا گیا تو ٹیکنیکل سٹاف بھی نہیں رکھا گیا تھا اور مینٹیننس کے لیے بھی نہیں تھا اس دفعہ ہمارے وزیر سید صاحب کی مہربانی سے چیمنٹ صاحب کی مہربانی سے بجٹ بیس کے لیے مینٹیننس کے لیے رکھ دیا گیا ہے اور جس کمپنی کے مبشر انجینئر نے بنایا ہے اے فرام فرس ڈے آج تین مہینے ہو گئے ہم نے ان کی سیلری بھی ادا کر دی ہے نو آدمی ان کے تین شفٹوں میں کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے